بلکہ اللہ علیہ وسلم ایک گفتگو میں حصہ لے رہے ہیں جس میں بیرلین کے مسجد کے متعلق بہت ساری معلومات آپ تک ہم پہنچائیں گے آئیے اب ہم اس پروگرام کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لجنہ امائلہ نے اس چیز کے سسلہ میں کیا کیا تفصیلات بتائی ہیں اور ہمیں بہت ساری انفرمیشن ملے گی ہمارے حادی کامل رہبر عالم سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے الجنہ تو تحت الاقدام الامہات فرما کر عورت کی مرتبہ کو اس بام عروج تک پہنچایا کہ جس کی نظیر دنی کے مذاہب میں ڈھونڈے سے نہیں ملتی اور اسی پر بس نہیں اپنے پیروکاروں کو نصیحت کرتے ہوئے آدھا دین آئیشہ سے سیکھو فرما کر مہر سبت کر دی کہ کسی بھی معاشرے میں خواتین کسی طرح بھی پیچھے نہیں اور ان کی ترقی کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی حضرت آئیشہ صدی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے دین سیکھ رہے ہیں تو آئیشہ سے آدھا دین سیکھ لیں اسلام کی نشات ثانیہ کے اس دور میں امام آخر الزمہ سیدنا حضرت مسیح معود علیہ السلام اور ان کے خلافہ کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہوئے خواتین نے دین کی سربلندی کی خاطر قرمانیوں میں وہ مثالیں رکم کی کہ دور اولہ کی یاد تازہ ہو گئی اور یہ امر روزی روشن کی طرح آیا ہو گیا کہ قوم کی ترقی کا انحصار خواتین کے ساتھ وابستہ ہے حدیث ہے ان کی کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہیں تو یہ کتنا بڑا عزاز ہے کہ عورت کے قدموں کے تلے جنت رکھی ہے اسی غرض اور ضرورت کو مدے نظر رکھتے ہوئے سیدنا حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچیس دسمبر سن انیس سو بائیس کو لجنہ امائلہ کی مبارک بنیاد رکھی اور اس تنظیم کی غرض و غائط یوں بیان فرمائی یاد رکھو کہ کوئی دین ترقی نہیں کر سکتا جب تک عورتیں ترقی نہ کریں پس اسلام کی ترقی کے لئے ضروری ہے کہ تم ترقی کرو اگر تم اپنی ذمہ داریاں سمجھو تو قیامت تک اس ترقی کو قائم رکھ سکتی ہو کیونکہ آئندہ نسلوں کو سکھانے والی تم ہی ہو ہمارا اثر ظاہری ہے اور تمہارا اثر دائمی ہے اس لئے سمجھ لو کہ تمہارے اوپر زیادہ بوجھ ہے اور کوئی مرد ایسی ذمہ داری نہیں لے سکتا جتنی تم لے سکتی ہو ماضی قوموں کی تاریخ کا آئینہ ہوتا ہے اور زندہ قومیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں اور سلاف کو کبھی فراموش نہیں کرتی اور رہتی دنیا تک انہیں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں زیل میں ایک ایسی ہی کاوش پیش خدمت ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک تصویر ہے جو ہمارے ماضی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں جرمنی میں لجنہ امائلہ کا قیام سن انیس سو تیہتر کو فرینکفرٹ میں عمل میں لیا گیا اور محترمہ ڈاکٹر کانیتا صاحبہ کو پہلی صدر لجنہ امائلہ جرمنی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا اس کے بعد یکے بعد دیگرے میسیز ہدایت اپش صاحبہ میسیز مریم ناس صاحبہ میسیز منور ناسی رواگ ساہوزر صاحبہ میسیز کوسر شاہین ملک صاحبہ میسیز زینت حمید صاحبہ میسیز اختر درانی صاحبہ سہدہ پر فائز رہیں سن دو ہزار پانچ سے تحال محترمہ سادیہ گڑٹ صاحبہ بطور نیشنل صدر لجنہ امائلہ جرمنی خدمات بجال آ رہی ہیں سن انیس سو تیہتر میں جب لجنہ امائلہ کا قیام عمل میں لیا گیا تو لجنہ ممبرات کی کل تعداد اٹھائیس تھی ایک دہائی گزرنے پر سن انیس سو بیاسی تیراسی میں یہ تعداد بڑھ کر ایک سو ہو گئی اس دوران پانچ برانچز فرنکفرٹ، ہمبرگ، راتھنگن، کولون اور بیلن قائم ہوئی اور پانچ یک روزہ نیشنل اجتماعات منعقد ہوئے اس دوران میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے لجنہ امائلہ جرمنی میں خدا نے بہت سی کامیابیاں بھی دیں یہ ہمارا لجنہ لیول کا کام چھے برانچز سے میں نے شروع کیا تھا اور خدا کے فضل سے چھے سالوں میں ایک سو بتیس برانچز کا وجود عمل میں آیا حضرت خلیفت المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے جلسہ جات و اجتماعات میں لجنہ امائلہ سے بصیرت افروز کتابات فرمائے ہم لوگ اس وقت بہت تھوڑی تعداد میں تھے جرمن لجنہ بیس بائیس کی تعداد میں تھیں لیکن ہماری پاکستانی لجنہ تو بہت کم تھی لیکن یہ ہے کہ انہوں نے خاص طور پر بیگم صاحبہ نے لجنہ کو بے حد اپنی قربت کا احساس دیا سن انیس سو بیاسی میں حضرت خلیفت المسیح رابر رحمہ اللہ تعالیٰ بما بیگم صاحبہ کا جرمنی میں پہلی بار ورود و مسعود ہوا اور پھر سال ہا سال تک متعدد بار اصراح شفکت لجنہ کے نیشنل اجتماعات و جلسہ جات میں و نفس نفیس رونک افروز ہوئے آپ کے براہ راست روح پرور اور ولولا انگیز خطابات نے لجنہ امائلہ جرمنی میں بیداری کی نئی روح فوق دی وہ ایک نیا عظم لے کر اٹھیں سب سے پہلا واقعہ جو مجھے آج تک یاد ہے اور ہمیشہ ہی یاد رہے گا کہ جب وہ تشریف لائے تو سب سے پہلا سبق جماعت جرمنی کو انہوں نے یہ دیا کہ جن کے چندوں کے بقایاجات موجود تھے انہوں نے ان سے نظر آنے نہیں لیے اور انہوں نے فرمایا کہ پہلے اپنے چندے امپروف کریں چندوں کے بقایاجات پورے کریں پھر اس کے بعد اس کی طرف آئیں میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ چندے نہ دیں اور مجھے نظر آنے دیں ہم نے بہت سینیاں کے جب حالات ایسے تھے جنگی حالات تھے تو وہاں کے لیے جرمنی کی ایک تنظیم کی ایک میمبر آئی اور اس نے کہا کہ وہاں واشنگ پورڈر بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے کانٹیبیوشن کریں جب پیارے آپ کا سے اجازت مانگی تو آپ کے الفاظ جو تحریر ہیں میرے ذہن پر تحریر ہیں آپ نے فرمایا بڑے شوق سے یہ خدمت بجا لائیں اور اللہ کے فضل سے آٹھ سو سے اوپر جو مارک تھے وہ لجنہ جرمنی نے اس تنظیم کو دیئے اس وقت اپنے پیارے امام کے جنبش لب کی منتظر کہ جب وہ خدمت دین کے لیے انہیں بلائے تو بے دریغ لبے کہتے ہوئے اپنا تن من دھن اس راہ میں وار دیں تا خدا واحد و یگانہ کا نام کل عالم میں بلند ہو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تمام دنیا میں لہرائے جب خلیفہ راب رحم اللہ کے وقت میں سو مساجد کی تحریک ہوئی تھی اور اس میں پھر جب خدیجہ مسجد لجنہ مولا نے درخواست کی تھی کہ ان سو میں سے ایک مسجد لجنہ مولا جو ہے وہ اپنے اس کے لیے چندہ دے اور رائن موزل سے ایک فیملی کی بہو انہوں نے اس تحریک میں وہ اپنا سارا سونہ پیش کر دیا اور ان کی اس مالی قربانی کو اور اس خدمت کے جذبے کو دیکھتے ہوئے جو ہے ان کی ساس جو تھی انہوں نے بھی اپنا سارا زیور جو ہے اس تحریک میں اسی وقت پیش کیا اور جب ان کی نن نے دیکھا کہ میری بھابی اور میری والدہ نے جو ہے وہ اپنا سارا زیور دیا ہے تو انہوں نے بھی اپنا زیور سارا جو ہے یعنی اس تحریک میں جو ہے یعنی سو مساجد میں اور خدیہ مسجد میں انہوں نے جو ہے وہ پیش کیا اور حتی کہ یعنی چھوٹی چھوٹے کانوں کے چھوٹے ٹاپس یا کوکے جو ہیں یعنی کہنا چاہیے کہ انہوں نے وہ بھی اتار کر جو ہے خدا کی راہ میں جو ہے یہ پیش کر دیا اور کموں بیش اس وقت اس جو زیورات انہوں نے یعنی خدا کی راہ میں پیش کیے ان کی وزن جو ہے وہ سو تولے کے قریب یعنی تھا تاریخ قواہ ہے کہ پردہ کا جہاد ہو یا دعوت اللہ کا میدان یا مالی قربانی کی کوئی تحریک لشنا امائلہ جرمنی نے ایسی انمیٹ اور لا زوال داستان رقم کی جن کی نظیر مادی دنیا میں ڈھونڈے سے نہیں ملتی پہلی صدر میسیس کانتا خان جو تھی میں سمجھتی ہوں کہ وہ جرمنی کے سب سے پہلی مجاہدہ خاتون تھی جنہوں نے وہ اس وقت پڑھائی کر رہی تھی یونیورسٹی میں اور ان کے پروفیسرز نے انہیں یہ کہا کہ آپ نکاب پہن کے یونیورسٹی میں نہیں آ سکتی تو چونکہ خلیفہ سالس رحم اللہ کا اس وقت پردے کا خطاب انہوں نے سنا ہوا تھا اور انہوں نے ان کا خطاب سنتے ہی نکاب اور برکہ پہن لیا تھا تو انہوں نے یہ اپنے پروفیسرز کو جواب دیا کہ میں پڑھائی چھوڑ دوں گی مگر میں نکاب پہنا نہیں چھوڑوں گی یعنی یہ بہت پہلی بڑی کام جابی تھی جو ہماری ایک سویڈش لجنہ نے جرمنی میں حاصل کی یونیورسٹی میں لجنہ امائلہ جرمنی کو یہ امتیازی عزاز بھی حاصل ہے کہ خلیفہ سلسلہ کی ازراح شفقت رہنمائی و تربیت کے علاوہ